بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 Years of Solitude by Gabriel Gershah Marquis Chapter No.7 Summary in Urdu اب دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں مہران علی میکانڈو میں دو سیاسی پارٹیز تھیں ایک لیبرل اور دوسری کنزرویٹیو کنزرویٹیو کی حکومت بن جاتی ہے لیکن کلونر آریلیانو بینڈا جو ہے ان کے سخت خلاف ہوتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے اور اپنے اکیس ساتھیوں کے ساتھ لیبرل سے لڑائی کرتا ہے جس میں اسے بوری طرح سے شکست ہو جاتی ہے اور اسے جیل میں قید کر لیا جاتا ہے اب یہ بات ہر شخص کی زبان پر ہے کہ کنزرویٹیو کلونر آریلیانو کو بغاوت کی سزا کے طور پر پھانسی دے دیں گے پھر عدالہ لگتی ہے اور یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ کلونر آریلیانو کو میکانڈو کی عوام کے سامنے پھانسی دی جائے گی تاکہ آئندہ مستقبل میں کوئی بغاوت کا سوچے بھی نہ جب آریلیانو کو فانسی کے لیے میکانڈو میں لیا جاتا ہے تو بڑی تعداد میں بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اسے جیل تک لے جانے میں سپاہیوں کو بے حد محنت کرنا پڑتی ہے کرون آریلیانو کی ماں ارسلہ اور بہن امرانتہ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کی ماں سے دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو پکارتی ہے جس کے بعد سپاہی ارسلہ کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیتے اور آریلیانو اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ آثورٹیز کے پاس جائے کہ وہ ارسلہ کو جیل میں آریلیانو سے ملنے دیں اور وہ امرانتہ سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بندی ہوئی کالی پٹی کے بارے میں پوچھتا ہے پہلے تو ارسلہ امرانتہ کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے لیکن شام کے وقت اسے اپنے بیٹے سے جیل میں ملنے کے لیے اجازت مل جاتی ہے کیونکہ جو لیبرلز کی خلاف جو پارٹی ہے کنزرویٹیو پارٹی اس کی وہاں پر جو حکومت ہے وہ حکومت اس کے کولونر آریلیانو کے سالے کے سسر کی ہے وہ جو ڈان ایپولینر ماسکوٹے جو ہے اس کی حکومت ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے اس کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کولونر آریلیانو سے ہوئی تھی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو پچھلی ویڈیوز ہیں پچھلے چیپٹرز ہیں آپ کو وہ جو ہے وہ سننا پڑھیں گے آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جا کر ون ہنڈر یرز آف سولیچوڈ کے چیپٹرز کی پلی لسٹ میں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ اسے اجازت دے دی جاتی ہے لیکن صرف پندرہ منٹ کے لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے نیا سوٹ جوتے جو اس نے شادی والے دن پہنے تھے وہ اور ملک کینڈی لے کر جاتی ہے کرنر آریلیانو بے حد کمزور دکھائی دیتا ہے لیکن اسے اپنے گھر کی ہر بات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے باپ کو پاغل سمجھ کر چیسٹ نٹ ٹری سے بان دیا گیا ہے پیٹرو کرسپی نے خودکشی کر لی ہے امرانتہ سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے جوز آرکیڈیو بینڈا اس کا بائی بہت نڈھر ہو گیا ہے انتہائی نڈھر ہونے کی وجہ سے بہت ظالم حکمران بن چکا ہے امرانتہ کے کیا معاملہ چڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ کرنل آریلیانو بینڈا کو پہلے سے پتا تھا جب وہ یہ سب کچھ باتیں اپنی ماں کو بتاتا ہے تو ارسلہ بہت حیران ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر میں جو ملاقات کا وقت ہے ختم ہو جاتا ہے تو کرنل آریلیانو اپنی ماں کو اپنی لکھی ہوئی پویٹی جو اس نے ریمیڈیوز سے متاثر ہو کر اپنی بیوی ریمیڈیوز یہ اسی ڈان اپولینر ماسکوٹے کی بیٹی تھی جس سے اس کی شادی ہوئی تھی ریمیڈیوز اس سے متاثر ہو کے یہ پویٹری لکھتا ہے کرنل آریلیانو بینڈا جو جنگ کے دورانے یہ لکھتا ہے یہ اپنی ماں کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر جا کر اسے جلا دے اس کے بدلے میں اس کی ماں اسے پسٹل دیتی ہے کہ وہ اس پسٹل کو یوز کرتے ہوئی اپنی جان کو بچا کر یہاں سے بھاگ جائے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ پسٹل کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ کہیں اب یہ میری ماں جو ہے عرسلہ یہ اگر لے کر جائے گی تو اسے قید نہ کر لیا جائے پھر عرسلہ چلی جاتی ہے اور کرنل آریلیانو ساری رات درست سے کراتا رہتا ہے اور اپنی ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی جوانی سے اب تک گیارہ قاتلانہ حملوں سے بچا تھا لیکن آخر کار اب اس کا وقتان پہنچا ہے اگلے دن وہ اپنی ماں کے دیئے ہوئے صاف کپٹے پہنتا ہے ملک کینڈی خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے گارڈز کو بھی کھلاتا ہے کافی دن گزر جاتے ہیں اور کوئی سپاہی اسے عوام کے سامنے شوٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ عوام اس کے عمل کے بعد اس عمل کے بعد رد عمل کے طور پر انہیں بھی شوٹ کر دے گی جو بندہ اسے فائرنگ سکوائرڈ کے سامنے اسے شوٹ کرے گا اسے فائرنگ سکوائرڈ جو شوٹ کریں گے کریں گے لوگ اسے قتل کریں گے پھانسی دیں گے وہاں پر ماریں گے گولیوں سے تو وہ عوام جو ہے مشتل ہو کر انہیں بھی قتل کر دے گی پھر آخر کارمنگل کے دن صبح کے پانچ بجے اسے میکانڈو میں فائرنگ سکوائرڈ کے سامنے لایا جاتا ہے ابھی اسے گولیاں مارنی شروع نہیں کی تھی کہ کرنل آری لیانو کا بہائی جوز آرکیڈیو اپنے ساتھیوں اور اسلحہ کو لے کر فائرنگ سکوائرڈ کو آگیرتا ہے اور پھر اسے پھر اپنے بھائی کرنل آری لیانو کو وہاں سے بھگا کر لے جاتا ہے کرنل آری لیانو کی دوسرے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتا ہے جہاں وہ اپنے فالورز میں کافی اضافہ کرتا ہے اور کئی سال کے بعد پانچ ہزار جنگجووں کے ساتھ جب وہ وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پاس بڑی اتداد میں جنگجو ہوتے ہیں تو میکانڈوں میں آتا ہے تب اسے کوئی بھی کنزروٹیو روکنے والا نہیں ہے دوسری طور اس کا بھائی جوز آرکیڈیو جو اسے ایکزیکوشن سے بچاتا ہے اور وہ اپنی بیوی ریبیکہ کے ساتھ کہیں دور جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر اس کے گھر کے اندر ہی پور اثرار طریقے سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے جو فانسی سے چھڑا کر جوز آرکیڈیو جو آرکیڈیو کو فانسی سے بچا کر بکاتا ہے اس کا پور اثرار طریقے سے اس کے گھر میں ہی قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیوی سالوں تک اپنے آپ کو گھر میں محصول کر لیتی ہے اور کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی خوف حراس کی وجہ سے کئی سال تک جنگوں اور کوششوں کے بات کرنا آرکیڈیو کی ریبلر پارٹی کافی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اب طاقت اتنی طاقت بھرک ہے وہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے کچھ عرصہ میکانڈو میں رہنے کے بعد وہ اپنے مخلص دوست کارنر جرنیلڈو مارکیز کو سیول اور آرمی جرنیل بنا کر خود یہاں سے چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں واپس چلا جاتا ہے جو کولونر جرنیلڈو مارکیز ہے جسے بتائنات کر کے گیا ہے کورونر آریلینو وینڈا وہ کورونر آریلینو کی بہن سے بے حد پیار کرتا ہے جس کا نام امرانتہ ہے امرانتہ پیٹرو کرسپی سے پیار کرتی تھی لیکن ان دونوں کے درمیان مس کم کنسیپشن اور مس کمیونکیشن کی وجہ سے جو پیٹرو کرسپی ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے اور یہ اس کے صدمے میں جو بدحال دکھائی دیتی ہے اس کے بعد یہ کسی کا بھی پیار جو ہے وہ اکسیپٹ نہیں کرتی ہے امرانتہ اس کی امرانتہ کی ماں ارسلہ اسے بار بار کہتی ہے کہ کولونر جرنیلڈو ایک بڑا اچھا انسان ہے تم اس سے شادی کر لو لیکن یہ اس کا پیار قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ نہیں ملا اب اس کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی اس کے بعد کولونر آری ریانو وینڈا پتہ نہیں اس کے پاس جادو ٹونا ہے کیا ہے اسے ہر چیز کی خبر مل جاتی ہے اس کا خط آتا ہے اپنی ماں کو ارسلہ کو کہ ماما ٹیک کیئر آف پاپا کہ پاپا کی خدمت کرو پاپا کا خیار رکھو وہ ابھی مرنے کے قریب ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جو خاتی ملنے کے بعد اس کے باپ کی یعنی کہ جوز آرکیڈیو وینڈا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر فینرل کا سین ہے اس کے بعد یہ ناول جو ہے اس کا یہ چیپٹر جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے بہت محنت کر کے میں نے دو تین دن لگا کر اسے جو ہے پڑا ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا یہ ناول ہے یہ کافی سا لیکن ہے دلچسپ اس میں بہت ساری آپ کو چیزیں ملیں گی میجکل ریالیزم ہے اس میں آپ کو وکیبلری سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ملے گی اس میں آپ کو نئے نئے چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ ناول ہے میں نے برپور کوشش کر کے آپ کے لیے یہ سمیری بنائی ہے آئی ہوپ کیجئے آپ کے لیے فائدہ مند ہو آپ کو یہ انفرمیٹیو لگی اچھی لگی تو اسے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اپنی دعاوں مجھے یاد رکھئے گا مجھے دیجئے ازیاد اسلام علیکم